اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وحلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر عالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اِنَّنَا فِي بَارِ عَمِّ مُغْرَقٌ خُزْ عَيْدِ جَنَا وَسَحِلْ لَنَا اَشْقَالَنَا بعض ادمتا صلی اللہ تبارک وطالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے انبیاء اور رسول بیجے اپنے بندوں میں سے ہی اللہ تبارک وطالہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لئے کچھ اپنے بندوں کو چن لیا جن نے اللہ تبارک وطالہ نے پیہمبر بنا کر پیجا اب قانون فطرت قانون قدرت یہ رہا کہ جس ذات کو اللہ تبارک وطالہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لئے چنا وہ ذات باقی سارے بندوں سے افضل قرار ہو گئے باقی اللہ تبارک وطالہ کے جتنے بھی بندے ہیں چاہے وہ عبادت کے ذریعے اللہ تبارک وطالہ کا کتنا ہی قرب کیوں نہ لے لیں جہاں تک کہ ولی، عبدال، کتب کے عوضے پہ فائد ہو جائیں تب بھی وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے یعنی حاصل کلام یہ ہوا کہ کوئی امتی کسی نبی کے برابر نہیں ہے کسی بھی نبی کے اللہ تبارک وطالہ نے جو انبیاء کی تعداد ہے وہ بھی مختلف ہے بعض روایاتوں میں ایک لاکھ چوبی سزار آتا ہے بعض روایات میں دو لاکھ چوبی سزار آتا ہے اسی لئے شرع قید میں یہ بات بیان کی گیا ہے کہ جب اللہ تبارک وطالہ کے رسولوں اور نبیوں کا تذکرہ کیا جائے تو تعین کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبی سزار یا دو لاکھ چوبی سزار کموں پیش جس طرح اللہ تبارک وطالہ کے علم میں ہیں ہمیں تو ان کا یقینی علم بھی نہیں ہے تو وہ سارے انبیاء اور رسول ساری امتوں سے افضل ہیں کوئی امتی کسی نبی اور رسول کے برابر نہیں ہو سکتا یہ پہلے اقیدہ کلیر کریں اس کے بعد آگے جاتے ہیں اب اگلا اقیدہ قرآن مجید کی روح سے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے سارے نبی اور رسول برابر ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے نبی ہونے کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اتنے ہی نبی ہیں جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں رسول ہونے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنے ہی رسول ہیں جتنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہیں نبوت اور رسالت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہم اپنے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے اس آیت کا محوم یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ہر نبی نبی ہونے کے لحاظ سے برابر ہے ہر رسول رسول ہونے کے لحاظ سے برابر ہے البتہ فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ملی ایک این نفس نبوت اور نفس رسالت اس میں ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ نفس نبوت اور نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے سارے نبی اور سارے رسول رسول اور نبی ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں لیکن جب فضیلت کی بات آئے گی تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اس تیسرے فارق کی پہلی آیت مقدسہ میں کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَرْ رُسُلُو فَدْوَلْنَا بَعْدَهُمْ حَلَابَادَ وہ ہمارے رسول ہیں جنہیں ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر اب نفس رسالت میں تو برابر ہیں لیکن فضیلت میں بعض رسول بعض رسولوں پر افضل ہیں تو یہ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس کا کچھ میار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کو ہم نے فضیلت دی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر تو ظہر ہے ضرورت ضروری بات ہے کہ جب فضیلت دی گئی اگر ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہیں تو تیسرے رسول ان رسولوں سے افضل ہوں گے تو یہ ایک مرالہ ایک مقام آئے گا کہ کوئی ایک رسول ہوگا جو تمام رسولوں سے افضل ہوگا پھر یہ قیدہ بنتا ہے کیونکہ ذہر رسولوں کا حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد رسولوں کا ختم نبوت ہوگی اب کوئی رسول نہیں آسکتا کوئی نبی نہیں آسکتا تو یہ تو انتہا ہوگی اس کے بعد تو کسی رسول نے آنا نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان نہ کر سکے کہ ابھی تو فضیلت ملنی ہے تو یہاں سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ کوئی رسول تو ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں سے فضیلت اتا کی تو دہر ہے وہ رسول کون ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں پر اور رسولوں پر بھی فضیلت دی یہ فیصلہ ہم اپنے خواہش سے تو کر نہیں سکتے اس کے لئے پھر ہمیں قرآن و سنت سے رجوع کرنا پڑے گا تو قرآن و سنت کے مطابق اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہر رسول کا مقام و مرتبہ اگر دوسرے رسول کے مقام و مرتبے کے مطابق دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی فضیلت کا میار ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی جیسے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ کہ ہمارے رسولوں کی فضیلت کا میار یہ ہے کہ ہر رسول کو ہم وئی کرتے ہیں تبلیغِ آقام کے لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم وئی کرتے ہیں رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی شریعت نازل کریں اسے نئی شریعت دے کے بیجیں تو اس کو وئی کے ذریعے شریعت عطا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ہر رسول کو وئی کے ذریعے اپنے آقام عطا کرتے ہیں لیکن یہ وئی کے ذریعے عقام عطا کرنے کے مختلف طریقے ہیں چالیس کے قریب بھئی کی اقسام ہیں اور مشہور ان میں سات قسمیں ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عام ہمارے بھئی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم القا کر دیتے ہیں قلب کے اندر یا ہم فرشتے کے ذریعے رسول کو بھئی کر دیتے ہیں جیسے جبریل امین آیا کرتے تھے بھئی لے کر لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کچھ رسول ہمارے ایسے ہیں وئی کرنے کے لحاظ سے تو ہم ساروں رسولوں کو وئی کرتے ہیں لیکن کچھ رسول ایسے ہیں کہ انہیں ہم نے باقی رسولوں پر وئی کے لحاظ سے بھی فضیلت دے دی وہ فضیلت کیا ہے کہ منہم من قلم اللہ ہو بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم وئی کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں بناتے صرف القا نہیں کرتے جبریل کو وسیلہ نہیں بناتے بلکہ ہم برہ راست اپنے اور رسولوں سے کلام کرتے ہیں لیکن پردے میں رہ کر اپنا آپ بھی نہیں دکھاتے اپنی دیارت نہیں کراتے لیکن برہ راست پردے میں رہ کر کلام کرتے ہیں تو یہاں قرآن و جید کی حیثیت کے اس حصے کے مطابق ہمیں یہ پتا جال گیا کہ وہ رسول جن سے اللہ تبارک و تعالی برہ راست کلام کریں اور پردے میں رہ کر کریں جبریل کو درمیان میں وسیلہ نہ بنائیں وہ رسول باقی رسولوں سے افضل ہو جاتا ہے وہ رسول باقی رسولوں سے فضیلت والا ہو جاتا ہے اور یہ کون نہیں جانتا کہ اس رسول کا لقب بھی کلیم اللہ پھر بن جاتا ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے تو کلیم اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برہ راستور کے پہاڑ پر کلام کیا تھا اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ہم بعض رسولوں کو بعد پر فضیلت دیتے ہیں تو فضیلت دینے کا میار یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے برہ راست کلام کرتے ہیں اب جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کر چکے رہے ہیں تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری فضیلت کا میار ہے ہم کسی رسول کو یہ فضیلت تو دے دیتے ہیں کہ وہ کلیم اللہ بن جاتا ہے وہ افضل ہو جاتا ہے باقی رسولوں سے لیکن بعض ان میں سے وہ ہے کہ جن کے ہم درجات ہی بلند کر دیتے ہیں انہیں اتنا بلند مقام دے دیتے ہیں کہ ان کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کے درجے سارے رسولوں سے بھی بلند ہو جاتے ہیں اور اس درجے بلند کرنے میں اگر اس بھئی کے لحاظ سے ہی دیکھا جائے تب بھی ان کا درجہ بلند ہوتا ہے علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان رسولوں کا درجہ بلند ہوتا ہے باقی رسولوں سے اور اگر کرم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تب بھی ان رسولوں کا درجہ بلند ہوتا ہے خلق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان رسولوں کا درجہ بلند ہوتا ہے خلق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے رسولوں سے درجہ بلند ہوتا ہے تو یہ اگر صفات کسی ایک ذات کے اندر آپ تلاش کریں گے قرآن و عزیز کے مطابق تو یہ بہت بڑی خوشکسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ صفات انہیں اس رسول میں ملیں گے جس رسول کے ہم اممتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں سے درجات میں بلند کر دیا جس جس درجے کی آپ بات کریں تو اس کا اختتام حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پہ ہوگا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں سے بھی افضل بنا کے پہ جاؤ مثلا اسی کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب فرمایا کہ ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتے ہیں تو فضیلت دینے کا میار اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کہ بعض تو وہ ہیں جن سے ہم برہ راست کلام کرتے ہیں تو جن سے ہم برہ راست کلام کریں ان رسولوں سے افضل ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی فطرت کے مطابق وہی اتا کریں پیغام دیں اب یہ میار جب قرآن مجید میں بیان کیا گیا تو اس میار کے تحت جب ہم حضور علیہ السلام کی عظمت کو تلاش کرتے ہیں تو قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس میار میں بھی بہت بلند ہے آپ کی فضیلت اس میار میں بھی بہت زیادہ ہے وہ کس طریقے سے کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم کلام کرتے ہیں ان سے لیکن پردے میں رہے گا انہیں اپنی زیارت نہیں کرواتے ہیں اپنا آپ نہیں دکھواتے جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض بھی کرتے رہے ربی ارینی ربی ارینی اے رب مجھے اپنا آپ دکھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا یہاں لن ترانی اللہ نے فرما کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ واضح کر دی جا کہ موسیٰ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا یہ مقام و مرتبہ تجھے نہیں عطا ہوا کہ تُو مجھے دیکھے لن ترانی یہ نہیں کہا کہ بلکل مجھے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا جیسے قرآن مجید میں ایک دیکھ سکتا کہا نا لا تدریکو لب سا کوئی نظر اللہ کا اعطا نہیں کر سکتے اب اس میں نبی رسول امتی سارے برابر ہیں کہ اللہ کا اعطا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جس کا اعطا ہو جائے وہ رب رہتا ہے نہیں وہ تو محیط ہو جاتا ہے تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا تو انہیں کلیم اللہ بنایا برہراز کلام کر کے بغیر اپنا آپ دکھا کے دکھائے تو وہ باقی رسولوں سے افضل ہو گئے جب یہ صرف صدور علیہ السلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام برطبہ دیا نا کہ اللہ نے تو فرما دیا ہم نے اس سے بھی بعض رسولوں کے درجات بلند کر دیا وہ سب رسولوں سے افضل ہو گئے تو وہ کیسے بلند ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محراج کی رات حضور علیہ السلام کو اللہ مقام پر بلا کے قرآن مجید میں سورہ دخواہ میں اس کو تذکرہ کیا گیا اللہ نے اپنے قریب بلا کے حضور علیہ السلام کو اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام کیا وہ برہراس بھی تھا درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا کلہ ملہ کی صرف بھی پائی گئی اب کلہ ملہ میں ایک فرق تھا کہ اللہ نے اپنا آپ نہیں دکھلایا لیکن حضور علیہ السلام کی جب باری جائی تو حضور علیہ السلام کے محبوب فرماتے ہیں رائے تو ربی عزا وجلہ فی اخسن سورت آپ نے فرمایا کہ جب میں نے رب سے کلام کیا اللہ نے مجھ سے کلام کیا مراج کی رات تو صرف کلام نہیں ہوا برہراس بلکہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا بھی رائے تو ربی عزا وجلہ فی اخسن سورت اللہ تبارک و تعالی کو بڑی اچھی صورت میں میں نے دیکھا اب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ارشانت فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں میں فضیلت کا میار رکھ دیا بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ارشانت فرماتے ہیں رب نے مجھے سارے رسولوں پر ہر لحاظ سے فضیلت دی میں رسولوں میں بھی سب سے افضل ہوں اب جہاں سے یہ اقیدہ ذرا ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باہ جود آج بھی ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح تھے یہ عام ان کی مثل ہے جبکہ ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روح سے تو یہ نکل کیا گیا کہ کوئی نبی بھی ان کی مثل نہیں ہے کوئی رسول بھی ان کی مثل نہیں ہے میں نے اسی جہاں ابتداء انجہ کہا تھا پہلے مسئلہ سمجھاتے ہو یہ کہ کوئی امتی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کو جب اللہ تبارکہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے چنتے ہیں تو اسے امت سے افضل قرار دے دیتے ہیں تو جب ہم کسی نبی کے بھی برابر نہیں ہو سکتے تو اس ذاتِ قرآنی کے برابر ہونے کے ہم دعوے کیسے کر سکتے ہیں جن کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا کوئی رسول بھی نہیں ہو سکتا تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ جب افضلیتِ رسول اللہ کی بات آئینا تو اللہ تبارکہ تعالیٰ کے معبوب نے ہمیشہ اپنی امت مجھے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ باقی رسولوں کی فضیلتیں نہیں ہیں یہ بالکل نہیں کہا کہ باقی رسولوں کی فضیلتیں نہیں ہیں ان کی عظمت نہیں ہے ہمیشہ یہ کہا کہ سارے رسولوں کی فضیلت ہے لیکن سب رسولوں سے فضیلت والا اگر اللہ نے کوئی نبی یا رسول بنایا ہے تو وہ میری ذاتِ قرآنی ہے اس کا تذکرہ اس حدیث میں بھی ہوتا ہے فضائلِ باب و فضائلِ سجد المرسلین کے اندر حدیث ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجدِ نبی شریف میں بیٹھوئے تھے تو صحابہ جب مل بیٹھتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی محفل منعقد کر لیتے تھے تو صحابہ نے سوچا کہ چلو بیٹھے جو یہ ہیں تو کیوں نہ آج محفل منعقد کر لیں تو صحابہ نے محفل منعقد کی فضائلِ انبیاء کی کہ انبیاء کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو اب ایک شہابی کھڑے ہوئے انہوں نے حضرتِ آدم علیہ السلام سے شروع کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی پہلے خلیفہ تو حضرتِ آدم علیہ السلام تھا انہوں نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اپنا نائب بنایا وہ صفی اللہ ہے پھر ایک اور کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا پھر ایک اور کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا پھر ایک اور کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے تذکریں موجود تھے صحابہ نے وہ بیان کی ہے صحابہ مسجد میں یہ فضیلتیں بیان کر رہے تھے انبیاء کی اسی اسلام میں حضور علیہ السلام بھی مسجد میں تشریف فرما ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کے معبوب مسجد میں تشریف فرما ہوئے آپ نے صحابہ کی وہ ساری تقدیریں سنی جو صحابہ اکرام کر رہے تھے جو انبیاء کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے معبوب صحابہ کے اس محفل میں آئے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا قد سمیت و کلامکم میرے جاروں میں نے تمہارا کلام سنا ہے میں نے تمہاری تقریریں سنی ہیں میں نے تمہارے انبیاء کی فضیلتیں سنی ہیں قد سمیت و کلامکم عدیس کے الفاظ ہیں سمیت و ماضی ہے اس پر قد آ گیا ابھی ابھی جو تم نے فضیلتیں بیان کی ہیں انبیاء کی وہ ساری میں نے سنی ہیں وَعَجَبَكُمْ اللہ کے نبی نے جو نہیں فرمایا کہ مجھے ان پر کوئی اتراز ہے آپ نے فرمایا مجھے بڑا اچھا لگا مجھے بڑی پسند آئی ہیں کہ تم نے انبیاء کی فضیلتیں بیان کی ہیں تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا ایک لحاظ سے فرمایا تم نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں جہاں مسجد میں بیٹھ کر یہ کوئی برا کام نہیں ہے مجھے بڑی پسند آیا وَعَجَبَكُمْ میں نے اس کو بڑا پسند کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے انبیاء کی فضیلتیں بیان کی اب جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہ حضور علیہ السلام جب بھی انبیاء کی فضیلتیں بیان کرتے یا سناتے یا کسی سے سنتے تو یہ نظریہ نہیں رکھا کرتے تھے کہ باقی انبیاء کی فضیلتیں نہیں ہیں آپ تو ہمیشہ یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی یا رسول بن جائے وہ فضیلت والا ہوتا ہے وہ عظمت والا ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی جب انبیاء کی فضیلتیں بیان ہوئی اللہ کے نبی نے سنی تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے انبیاء کی فضیلتیں بیان کی میں نے سنی مجھے اچھا لگا اب آپ نے ترکیب بار ان کی فضیلتیں دوبارہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا غوہ قذالکہ آپ نے فرمایا بالکر اسی طرح ہے اللہ نے انہیں یہ فضیلت دیا ہے اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا ہے انہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے دنیا کے اندر بیجا ہے پھر فرمایا تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے غوہ قذالکہ عدیس کے الفاظ ہیں بالکر اسی طرح ہے یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کی فضیلت ہے یہ فضیلت اللہ نے کسی اور رسول کو نہیں اتا کی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رسول ہیں ہم بعض میں سے بات کو فضیلت دیتے ہیں انہیں یہ فضیلت ملی پھر آپ نے فرمایا تم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ بنایا غوہ قذالکہ میں اللہ کا نبی ہو کر اس کی تائید کرتا ہوں اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی کسی اور کو نہیں دی اس لحاظ سے وہ باقی رسولوں سے افضل ہیں پھر حضور علیہ السلام نے اسی طرح ان کی تقریروں کو بیان کیا رکھا اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اپنی فضیلت بیان کرنا تھی تو کس طرح امت کو یہ پیغام دیا صحابہ کے وسیلے سے کہ اللہ نے سارے رسولوں کو فضیلت دی کسی رسول کی فضیلت کا انکار نہیں یہ نہ سمجھو کہ ہمارے رسول افضل ہے تو باقی رسول افضل نہیں ہے ان کی فضیلت کا انکار نہیں لیکن یقیدہ یہ رکھو کہ اللہ نے سب سے افضل رسول ہمارا ہی بنا کر پیچھا سب سے افضل سب سے زیادہ فضیلت رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو عطا کیا ہے کیونکہ یہاں عزیز کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب سارے رسولوں کی فضیلتیں جو وہ بیان کر رہے تھے وہ بیان کرنے کے بعد ان کی تائید کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اللہ وعنہ حبیب اللہ یہ سچ ہے کہ اللہ نے کسی کو قلیم اللہ بنا کے فضیلت دی کسی کو روح اللہ بنا کے فضیلت دی کسی کو نجی اللہ بنا کے فضیلت دی کسی کو زبی اللہ بنا کے فضیلت دی کسی کو صفی اللہ بنا کے فضیلت دی لیکن اللہ نے جو مجھے فضیلت دی وہ کسی اور رسول کو نہیں ملی مجھے سارے رسولوں سے اللہ نے افضل بنا کے پیجا اس لیے کہ اللہ نے اپنا حبیب صرف مجھے ہی بنا کے پیجا پھر اس حبیب کی آگے حضور علیہ السلام نے عظمتیں بیان کرنا شروع کر دی ان عظمتوں میں سے ایک عظمت میں آپ کے گول گدار کرتا چلا جاؤں ٹائم ہی اتنا ہے اسی حدیث کی اگلے الفاظ ہے عام طور پر تو جہاں تک حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی حضور اللہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی آگے بھی اپنی عظمتیں بیان کی فرمایا سارے رسولوں کو اللہ نے فضیلت دی لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں تلکر رسول و فضواللہ بادہم علاباد وہ ہمارے رسول ہیں ہم نے ان میں سے باد کو باد پر فضیلت دی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ نفس نبوت نفس رسالت میں برابر ہے لیکن فضیلت میں اللہ نے باد رسولوں کو باد پر فضیلت دی تو اس میں مجھے اللہ نے سارے رسولوں سے بھی افضل بنا کے پیدا اس افضلیت کی ایک مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ بیان کی نا کہ اللہ نے مجھے حبیب بنا کے بیجا دوسری مثال کہ جو رب کا حبیب بن جاتا ہے اس کی افضلیت کیسے ہوتی ہے اس حدیث کا اگلا حصہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر تو فضیلت ہے ہی ہے میری کیونکہ میں خاتم النبیجین ہوں میرے بعد نبوت ختم ہوگی میری امت سب سے زیادہ ہوگی قیامت تک اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آگا جو میری شریعت ہے وہ منسوخ ہونے والی نہیں ہے یہ تو فضیلت مجھے ہائی ہے آپ نے فرمایا اور جس کو رب حبیب بنا دینا تو اسے باقی نبیوں پر بھی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ جب میدان محشر بپا ہوگا سارے نبی اور ان کے امتی میدان محشر میں موجود ہوں گے تو ایک جھنڈہ ہوگا حمد کا وہ صرف اس نے اٹھانا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا باقی سارے نبی بھی جنڈے کے نیچے ہوں گے امتی بھی جنڈے کے نیچے ہوں گے جس کو لغا الحمد کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث کی جہاں پہ الفاظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو فضیلتیں دے ان کے فضیلتیں حق ہیں ان کی فضیلتوں کا انکار ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے سب سے زیادہ فضیلت دی کہ مجھے اپنا حبیب بنا کے بیجا ساتھی فرمایا کہ جو رب کا حبیب بن جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ انا حاملو لوا الحمد الہ یوم القیامہ اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت والے دن جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد کا جھنڈا صرف ایک رسول کو عطا کریں گے جو تمام رسولوں سے بھی افضل ہوگا تو فرمایا انا حاملو لوا الحمد یوم القیامہ قیامت والے دن وہ لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اس کو میں اٹھائے ہوئے ہوں گا وَآدَمُ دُونَهُ تَخْتَ فرمایا کہ صرف آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں خود آدم علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اس دن میں جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا سارے اولاد آدم اور حضرت آدم علیہ السلام ان میں انبیاء بھی آتے ہیں ان میں رسول بھی آتے ہیں وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ نے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دی یہ اللہ نے مجھے ہی عطا کی اب بے شمار اور حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کی فضیلت پر لیکن ٹائم مکمل ہو گیا اس سے صرف یہ عقیدہ گوش گدار کرنا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بابرکات ہیں اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا امتی تو امتی رہے نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں عطا کر کے بے جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دے حق کہلے سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے وما حلی جہنل بلاو